اسلام علیکم پاکستان پروگرام پبلک ٹاک کے ساتھ محفو فیصل اقبال ناظرین آج کے اس اپیسوڈ میں بھی ایک مسئلہ لے کے آئے ہیں ایک ایسا برننگ کوششن جو گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جلا جا رہا ہے یہ مسئلہ پاکستان کوئی نہیں لاہور کو بھی صفحے اول پر رکھے ہوئے ہیں اور یہ لاہور کی ائر کوالیٹی کے حوالے سے ہے آج کا برننگ کوششن آج کا اوبرتہ مسئلہ سموک کے حوالے سے ہے یہ سموک لاہور کو صفحے اول پر رکھے ہوئے ہیں اور گزرتے دن کے ساتھ یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے مگر آج مسئلہ کیا ہے میرے اقب میں میرے پروسپیکٹی میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گاڑیاں یہ سموک پیدا کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہیں پاکستان کی انڈسٹریز اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہیں مگر ستم زریفی وقت کیا ہے کہ یہاں ان پہ کوئی چیک انڈ بیلس موجود نہیں ہے کوئی بھی انہیں کنٹرول کرنے والا نہیں ہے یہ گاڑیاں اپنے انجن سے ان بند ہائیڈرو کابل سے نکالتی ہیں جو ایس او ایکس اور این او ایکس سوکس اور نوکس کی فارم میں ہمارے سامنے موجود ہیں اور جب یہ لو پریشور اوف ائر کے سامنے ٹکراتی ہیں اور اس کی وجہ سے سموک کی جنریشن ہوتی ہے یہ سموک ہمارے لئے کتنا خطرناک ہے کتنا اس سے نقصان ہو رہے ہیں یہ لوگ جانتے ضرور ہیں مگر اس کے حوالے سے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے ہیں گورنمنٹ سوچ رہی ہے کہ تعلیم ادارے بند کر دی جائیں گورنمنٹ سوچ رہی ہے اوفیسز کی ٹائمنگ کم کر دی جائے گورنمنٹ سوچ رہی ہے نظام روک دیا جائے مگر کیا یہ بیس پوسیبل وے ہے کہ کسی بھی ملک نظام کو روک دینا یہ اس کے لیے بہترین حل سمجھا جا سکتا ہے اب گورنمنٹ سوچ رہی ہے کہ تعلیمی نظام کو بند کر دیں دو دن کی چھوٹیاں کر دیں ہفتے کے لیے بند کر دیں تو کیا تعلیمی نظام پہلے خراب نہیں ہو چکا نظام تعلیم پہلے درم برم نہیں ہو چکا کیا سٹوڈنٹس میں مزید کامپرمائز کر سکتے ہیں میرے اقب میں یہ آتی گاڑیاں کیا اس چیز کا مو بولتا ثبوت نہیں ہے کہ یہ ایس او ایکس اور این او ایکس کی جنریشن میں اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہے مگر آج بھی سوال وہ آتا ہے کون سوچے گا اس کے بارے میں شہر لاہور صفحہ اول پہ لکھا جا رہا ہے انڈیا ہم سے بیچے رہ گیا اس معاملے میں ہم صفحہ اول پہ موجود ہیں کون روکنے والا ہے کون چک انڈ بیلس کرنے والا ہے کیا یہ بے لگام گاڑیاں یہ ٹرافک رولز کی پابندی نہ کرنے والی گاڑیوں پہ روکا نہیں جا سکتا کیا پبلک ٹرانسپورٹ کو ترجیح نہیں دی جا سکتی یہ آج کا اہم سوال ہے ان سب پر بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیں گے اور مزید آگے بڑھتے ہیں ہمارے صرف شہریف موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا جانتے ہیں کیا اس پر ببندی کی جاری ہے اسلام علیکم جی والیکم کیا نام ہے جی ناصر حسین ناصر صاحب بتائیے گا یہ ٹرافک کی وجہ سے سموک کا مسئلہ بڑا اہم ہو گیا ہے سموک پیدا ہو رہی ہے لوگوں کے لئے صحت کے لئے نقصان دے ہیں لاہور صفحے اول میں لکھا جا رہا ہے ٹرافک کے لئے کچھ چیک انڈ ویلس موجود نہیں ہے یا اس پاکستان میں جی بالکل آپ کے بات ٹھیک ہے تو ٹرافک پہلی ادھر بہت جیم رہتی ہے تو اس کے بعد یہ جو الیکشن کا کام ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے یہ دو تین دن ہو گیا ہے بہت زیادہ ٹرافک جیم ہو جاتی ہے میں خود ادھر سے آتا جاتا ہوں تقریباً میں رات کو گھرگیوں کو مجھے ڈیڑھ گھنٹا جو لگا ہے در بائک پہ تو پھر گاڑیوں کے تو آپ کو پتا ہے گاڑیوں کا جو دھواں نکل رہے ہیں اس سے سموک بن رہے ہیں مسئلہ کیا ہے کیا کوئی گاڑیوں کو چیک انڈ بیلنس کے لئے کوئی بندہ موجود نہیں ہے ٹرافک بارڈن کیا کر رہے ہیں یہ ہے کہ یہ دھواں کی وجہ سے یہ ہے بڑا محول خراب ہو رہا ہے اور یہ ڈیزل گانی ہیں یہ دھواں بہت مار رہی ہیں ریپورٹ آئی ہے کہ لاہور میں چوبیس گھنٹے گزارنا انیس سگرٹ پینے کے برابر ہیں جی بالکل آپ نے بات بالکل ٹھیک ہے کافی بچے بمار ہیں بڑے بیمار ہیں یہ اس فوق کی وجہ سے گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے جو اقتدار میں لوگ موجود ہیں ریاست مدینہ کے دعویدار جو موجود ہیں کیا سجیشن دیں گے انہیں جین کو محول اچھا کرنا چاہیے اس چیز کو دیکھنا چاہیے ان کو اس کو ان کو محول کو اچھا کرنا چاہیے جو گاڑیاں دھواں مارتی ہیں ان پر انہوں نے چلان لاغو کرنا چاہیے کافی گاڑیاں ہی ہوتی ہیں یہ رکشی ہو گیا یہ گاڑیاں پک اپ جو ٹو سٹوک گاڑیاں وہ بہت زیادہ دھواں مارتی ہیں اس پہ ان کو دیکھنا چاہیے بلکل وارٹن کو بھی آپ کے خیال میں ٹرافک وارٹن لاپروائی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اگر یہ چیز دیکھی جائے سر تو دھواں کے معاملات دیکھا جائے تو اس میں وہ لاپروائی کر رہی ہے اس کو کرنا چاہیے اگر ہیلمٹ نہیں ہے تو اس کا چلان کر رہی ہے وانوے پر چلان کر رہی ہے تو اس پہ بھی ان کو چلان کرنا چاہیے جو گاڑی دھواں ہے اس پہ یہ تحقیت کریں ان کو دیکھنا چاہیے ابھی دیکھیں یہاں سے گاڑی گزر کے گئی ہے کتنا دھواں نکالتے ہو گئی ہے یہاں حالات یہ ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بلکل کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کی مرضی ہے جس گاڑی کو مرضی وہ رو کے چلان کر لے اور جس کی مرضی وہ اس کو نہیں کرتے یہاں ان کی مرضی پہ ڈیپینڈ ہے اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ریاست مدینہ کہاں گئی یہی تو بات ہے ریاست مدینہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ تو نیک جگہ کا نام ہے تو ویسے تو یہ قانون وہاں کے ادھر لاغوں ہوں تو پہلے یہ کام صحیح ہو جاتے ہیں آپ کریں امپلیمنٹیشن نہیں ہے قانون کی بالا دستی نہیں ہے جی ادھر ایک ریاست مدینہ کا ایک قانون بھی نہیں چل رہا ہے اگر ایک بھی چل جائے نا تو یہ محول اچھا ہو جائے ایک بھی نہیں چاہتا تو یہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں وہ تو ادھر بڑے اچھے اران خان صاحب کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جی میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنے ملک پاکستان کا محول اچھا کریں یہ جو قانون کا مسئلہ چاہے وارڈن ہے چاہے وہ اپنا دوسری پولیس ہے ان کو بہتر کریں اور یہ بہتر ہوگی تو یہ محول بہتر ہوگا ہمارے سے شہری موجود تھی انہوں نے کہا کہ پاکستان کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے رولز کی امپلیمنٹیشن ہے امپلیمنٹیشن نہیں کی جا رہی ہے ٹرافک وارڈن لا فروائی کا مظاہرہ کر رہے ہیں جب ہیلنٹ پر چلان دیے جاتے ہیں جب اوور سپیڈنگ پر چلان دیے جاتے ہیں تو دھوا نکالنے والی گاڑیوں کا چلان کون کرے گا ابھی میں یہاں بزاتے خود دیکھ رہا ہوں کہ یہاں سے گاڑیاں گزر رہی ہیں دھوا ایکسٹریم پر نکال رہی ہیں کون روکنے والا ہے کون پوچھنے والا ہے یہ آج کا اہم سوال ہے مزید آگے بڑھتے ہیں لوگوں کی رائے جانتے ہیں ایک اور شہری ہمارے ساتھ موجود ہے ینگ سٹرن ہیں اقبال کے شاہین ہیں ان سے جانتے ہیں سوالے سے کیا گئتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے جب وقات شاہ وقات صاحب بتائیے گا ٹرافک بے لگام گھوڑے کی طرح بھاگے جا رہی ہے دھوا نکالے جا رہی ہے لاہور صاف اول میں آگیا ہے سموک پیدا کر رہا ہے پولیوشن ہو رہی ہے کون روکنے والا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جی دیکھیں اگر ہمیں آپ خود ہی سوچنا چاہیے یہ پولیوشن بڑھا رہے ہیں کم آم دورفت کو کم کرنا چاہیے یہ لوگ تیزی سے ہر بندہ اپنی درفتار سے جا رہا ہے کوئی ڈسپلن نہیں ہے کوئی روک ٹوک نہیں ہے ہر بندہ کون میں جا رہی ہے یہ دیکھیں گاڑی ہیں یہ موٹسا اکلیں یہ کوئی ایک ٹائم نہیں کسی کا مطلب جو دفتر وغیرہ والے کام بغیرہ فضول لڑکے لہور میں بہت پولیوشن ہو گئی ہے انڈیا کا دہلی شہر دوسرے نمبر پہ لہور پہلے نمبر پہ سموک پیدا کرنے میں اتنی ٹرافک سے بھی آسان نہیں نکل رہے ہیں ان سے میں نے بات کیا وہ کہہ رہے ہیں ٹرافک وارڈن ہی روکتے ہیں آپ کی کیا رہا ہے ٹرافک وارڈن ہیلمٹ پہ چلان کرتے ہیں اس پہ چلان نہیں کر رہے ہیں دیکھیں ٹرافک وارڈن روکتے ہیں لوگ آج کل کسی کی نہیں مان رہے دراصل حکومتی ایسی آگی کوئی کسی کی نہیں مان رہا گھر والے گھر والے کی نہیں مان رہے یہ ٹرافک وارڈن روکتے ہیں آگے سے لڑکے بتمیزی کرتے ہیں ہر اپنی من مانی کرتے ہیں کیونکہ ٹرافک وارڈن کا اصول ہے روکنا وہ روکتے ہیں لیکن وہ نہیں رکتے آج کل چلان نہیں کر رہے ہیں گھر نہیں بلکل کر رہے ہیں جو حق پہ ہے جو ہیلمٹ نہیں پہنتا جو تیز رفتار ہے جو اشارہ کات رہے ہیں اس کے چلان کات رہے ہیں لیکن پھر بھی لوگ نہیں رک رہے ہیں ہمارے ساتھ چھوٹے بچے موجود ہیں یہ کوئی عمران خان صاحب کے لئے پیغام دینا چاہ رہے ہیں یہ بچہ ہم اسے کافی دیر سے گزارش کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب کے نام کو پیغام دینا چاہے گا ان سے جانتے کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں اسلام علیکم میں بولتا ہوں عمران خان مار جائے بچوں کا غوہ خوصہ کیوں ہے بچے ایسا کیوں کہہ رہے ہیں انہوں نے تبدیلی لائی ہے کون سی تبدیلی کیسی تبدیلی آئی آپ کو کیسی تبدیلی لگی ہے ہر شہر مہنگی کر دیتے ہیں مہنگی ہو گئی ہے چیزیں ییس آپ کیا کرتے ہو پڑھتے ہو ییس کس کلاس میں تو تو کلاس میں پڑھ رہے ہو ییس عمران خان صاحب کی لئے اتنا غصہ آپ کے دل میں انہوں نے ووٹ چوری کی ہیں ووٹ چوری کی ہیں جی آپ کو کیسے پتہوا انہوں نے ووٹ چوری کی ہیں اس لئے تو وہ جیت کے ہے چاہ آپ کو لگ رہے انہوں نے جیتنا نہیں تھا وہ ووٹ چوری کر کے جیت کے ہے آنجی اچھا کیا عمران خان صاحب سے اتنا نفرت ہوگی ہے آپ کو معاشرے کو دیکھ کے یا کوئی سکھانے والا ہے کسی کی کہنے پر ہوئے دیکھ کے معاشرے کو دیکھ کے کھا بنے بڑے ہوگے فوجی بنو گے بل کے خدمت کرو گے بچے کا غم و غصہ بھی آپ دیکھ سکتے تھے عمران خان صاحب کے بارے میں غم و غصہ کا اظہار کر رہا تھا یہ میں یہ سوچ کر حیران ہوں کہ ہماری ایک بات یہ ہے کہ ہماری قوم میں شعور ہے ہمارے چھوٹے بچے بھی احمیت رکھتے ہیں چھوٹے بچے بھی اس کو اس کی احمیت کو جانتے ہیں اور انہیں بھی پتہ یہ کیا چیز ہے یہ خوشی کی بات تھی مگر اس کے ساتھ غم کی بات یہ تھی کہ چھوٹے سے بچے میں اتنا غم و غصہ بایا جا رہا ہے حکومت وقت کیا اس میں کوئی کردار ہے حکومت وقت جسی کے اسپونسبل ہے یا نہیں یہ بات کی بات کرتے ہیں اب یہ ہمارے سبب بھائی موجود تھے ان سے بات کر رہے تھے ان سے جان رہے تھے ٹرافک وارڈن چلان بھی کر رہے ہیں لوگ رک بھی نہیں رہے ہیں تو آخر میں ہلک ہے ہل ہمیں خود سوچنا چاہیے ہمیں خود نہیں کر رہے کسی چیز پر اگر ہم عمل نہیں کر رہے تو پھر ہم اچھے کہاں کے رہے ہیں اچھے ہیں عمل کرنے اور بات ہے اچھا اور بات ہے مختلف ہے جی عمران خان صاحب کو آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے جی عمران خان صاحب کو میں یہی پیغام دینا چاہوں گا یہ بڑھائی ہوئی یہ چیزوں کی منگائی کو کم کریں اور یہ خدا کا واسطہ ہے ہم سے پیٹرول اتنا نہیں کریتا جا رہا مہنگا کم پیٹرول کی قیمتوں کو کم کیا جائے پیٹرول کی قیمت مہنگی ہونا اچھا فائدہ نظر نہیں آرہا گاڑیاں کم چلیں گی پولیوشن کم ہوگی نہیں نہیں جی پاکستانی ایسے ہیں جو یہ پیٹرول یہ پانچ سو لیٹر بھی لے جائیں ہم چلائیں گے بھائی کن یہ غریب بندہ کہاں فورڈ کر سکتا ہے اتنی مہنگی یہ بھی ایک مسئلہ ہے مزید آگے بڑھتے ہیں لوگ کی رائے لیتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں لاہور کا ائر ہے حکومت کیوں نہیں سوچ رہی ہے حکومت سے پوچھا جائے تو وہ لوگ ڈاؤن اناؤنس کرنے کی طرف دیکھتی ہے تعلیم ادارے بند کرنے کا سوچتی ہے مگر پوسٹیف رسپونس حکومت کا نہیں آرہا مزید آگے بڑھتے ہیں لوگ کی رائے جانتے ہیں ہمارے ساتھ ایک اور شہری موجود ہیں اقبال کے شاہین ہیں ینگسٹر رہی ہیں بھی ان سے جانتے ہیں کہ ان کی کیا رائے موجود ہے پلیوشن کریٹ کر رہے گاڑیاں بے لگام گھوڑے کی طرح دھوڑے جا رہی ہیں دھوان نکالے جا رہی ہیں کوئی شیکنڈ بیلس نہیں ہے کوئی روکنے والا نہیں ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے زمان بیگ زمان صاحب بتائیے گا لاہور کو کوئی روک پوچھنے والا نہیں ہے کوئی ٹرافک وارڈ نہیں آنے کھڑا جو بے لگام گاڑیوں کو روک سکے جو دھوان نکال رہی ہیں پلیوشن کریٹ کر رہی ہیں ریپورٹ آئی ہے لاہور میں چوبیس گھنٹے گزارنا انیس سگرٹ پینے کے برابر ہے تو کون پوچھنے والے ہیں جی یہ ہر کوئی جانتا کہ یہ جو سموگ ہے یہ زہر ہے قاتل ہے ہمارے ہمارے لیے ہمارے بچوں کے لیے اور خاص طور پر ہمارے بزرگ شہریوں کے لیے تو یہ ہے کہ میں نے یہ سن رکھ ہے کہ پاکستان میں لاہور جو ہے نا وہ آل دا ورڈ فرس نمبر پہ آیا ہے علودگی میں ٹھیک ہے اور دوسرا یا دیلی ہے تو آل موس زیادہ تر لاہور ہی ہمارا اوپر رہتا ہے تو یہ میں گورنمنٹ سے یہ شکوائی کروں گا کہ ان کے اقدامات نہ ہونے کی وجہ سے بروقت اقدامات نہیں ہوتے اس وجہ سے اپنا یہ علودگی جو نا بڑھ رہی ہے کہ اگر فوری اقدامات ہو جائیں جیسے یہ پتا چلا کہ بٹا خس جو ہے اس کی بدولت جو ہے علودگی پھیر رہی ہے تو گورنمنٹ اس کو پروپر ایکشن لے اور اس کے اس کی بھی ایک پروپر جیسے ٹائگر فورس بنا دی گئی ہے نا تو ایسی ایک فورس بنا دی جائے جو بروقت اپنا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس ٹائگر فورس نے اپنا اہم کردار دا کرنے میں وہ قابل رہی نہیں نہیں میں نے تو آج تک ویسے ٹائگر فورس کو دیکھا نہیں ہے آپ جنگ سٹر ہیں آپ گریجویٹیڈ ہو چکے ہیں آپ بطور ایک ڈیسپونسیبل سیٹیزن کیا سجیشن دینا چاہیے آپ کو کیا لگ رہا ہے ان ٹرافک کیلئے کیا کرنا چاہیے یہ ہمارے جو اسپیچلیسٹ ہے نا گورنمنٹ کے پلیسیز میکر ان کو یہ ایکشن لینا چاہیے اور اپنی ایک پرمننٹ پلیسی بنانے چاہیے کہ جو ہمارے ٹرافک کو بھی کنٹرول کرے اور علودگی کے لیے آسفے جو ٹرافک کو بھی انڈسٹری کو بھی ان سب کو کنٹرول میں رکھا جائے ایک کنٹرول انوارمنٹ میں رکھا جائے تاکہ محول کو علودگی سے بچایا جا سکے آپ کو کیا لگ رہے گورنمنٹ ابھی تک کی چیزوں میں لیک کر رہی ہے ہم ابھی تک صفحے اول میں پولیوشن میں سب سے اول میں گورنمنٹ لیک کر رہی ہے کیا عمران خان صاحب کا بھی اس میں کردار ہے عمران خان صاحب کا پروپر چیکنڈ بیلس نہیں ہے عمران خان صاحب کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ لاہور شہر صفحے اول میں نہیں عمران خان صاحب جو ہے نا میں ان کا کافی سپورٹر ہوں ان کے ویسے میں کبلہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا سپورٹر ہوں لیکن عمران خان کا بھی میں سپورٹر رہا ہوں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے وہ ان کے وزراء بھی سوئے ہوئے ہیں اور عمران خان بھی یہ بس وہ اپنی مستیوں میں گھوم ہے لیکن ان کا یہ عملی اقدامات نہیں ہے عملی اقدامات کو زیرو ہے بلکل زیرو ہمارے ہمارے ساتھ شہری موجود تھے انہوں نے کہا ہے کہ گورنمنٹ ناکام رہی ہے نا اہل رہی ہے اس پولیوشن کو روکنے میں اب حل کیا ہے سوجیشن کیا ہے یہ ایک غور کرنے کی بات ہے مزید آگے بڑھیں گے لوگوں کی رائے لیں گے ہمارے ساتھ ینگ سٹر بھی موجود ہے اکبال کے شاہین ہیں یہ بھی ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم 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 کیا نام ہے جاب کا عدیل بتاؤ یار یہ اتنی ٹریفک چل رہی ہے کوئی کبھی دیکھا ہے کسی وارڈن کو روکتے ہوئے انہیں کہ یہ جو دھواں نکال دی ہیں گاڑی ہیں ان کا چلان کیا جا رہا ہو یا کچھ روک تھام کی جاری ہو نہیں نہیں کبھی بھی نہیں دیکھا ہم نے کہاں غفلت برت رہے ہیں آپ نوجوان ہیں اکبال کے شاہین ہیں پاکستان کا مستقبل ہیں آپ تو آپ کو کیا لگ رہے ہیں کہاں کمی ہے کمی ہے کہیں بھی نہیں کمی ہے حکومت نہ اہل اس میں عمران خان صاحب کچھ نہیں کر رہے ہیں تو کیا پیغام کیا دے ہوئے عمران خان صاحب کو کیا پیغام دینے چاہتے ہیں یہی کیلن کو نیچے بتا رہے ہیں کہ شہر کو اوپر لائیں وہ ہی کر سکتا ہے اور وہ ہی کر سکتا ہے ایک اور شہری ہمارے صاحب موجود ہیں ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے جب محمد سلیم سلیم صاحب بتائیے کہ ٹریفک سے دھواں نکلتا جا رہا ہے زہر قاتل بن رہا ہے لاہور پولیوشن میں سفہ اول پہ آگیا ہے روکنے والا کون ہے کون پوچھنے والا ہے کیا کوئی روکنے والا نہیں ہے یہاں پہ نہیں ہے نہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے تو کیا اسی طرح چلتا رہے گا یا نظام نہیں نظام تبدیل ہو چلے چونکہ عمران خان نے اٹھ لیا وہ سارے چلے گئے ایک اور شہری موجود ہیں ہمارے صاحب کچھ بتانا چاہ رہے ہیں یہ گورنمٹ نے لاؤ گیا جی والٹن اللہ کے والٹن بھی جی وان پہ آگا کہ دوزار ان کا چلان ہو ہموڑے بندے دوزار چلان دے گئے ہماری ہم fem ریجم کیسے بچوں کا روزگار چلائیں گے بان میں تھوڑا سا ہوتے ہیں یوٹرن لیتے ہیں کہ ہاں ہم یہ کریں وہ کریں چلان مارا کار دیتے تو زبزار بیہ کیسے دیں ہم ہزار بھی ہم دیڑی لیتے کیسے کریں گے انکا دوزار پورا یہ بھی ایک مسئلہ یہ بھی مسئلہ کافی مسئلہ ہے یہ ہر شہری کو مسئلہ ہے یہ دو ہزار روپے ایک عام شہری کے لیے ایک دھیاری دار طبقے کے لیے بہت بڑی اماؤنڈ ہے کہ جو صبح سے شام تک پسینہ پسین ہو جاتا ہے خود کو پسینے میں جبو دیتے ہیں وہ شام کو جب ہزار روپے گھر لے کے جا رہے ہیں وہ دو ہزار روپے کا چلان کہاں سے دے گا یہ اہم سوال ہے یہ کیا صبح کی گاڑی جلاتے کمپنی کی گاڑی جلاتے آگے 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 باتا رہے تھے کہ ہم چلان دینے سے کاسر ہیں دو دو ہزار روپے کے چلان ہم سے لیے جا رہے ہیں مہنز مزدوری کرتے ہوئے اپنی دھیاری کماتے ہیں لیکن وہ دھیاری چلان کی مت میں چلی جاتی ہے کیا ٹرافک کے بارے میں کوئی قوانین بنائے جا رہے ہیں ٹرافک کے بارے میں کوئی پوچھنے والے ہیں یہ آج کا اہم موضوع ہے مزید آگے بڑھتے ہیں ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام کیا نام ہے جاں دلشاد دلشاد صاحب بتائیے گا ٹرافک کی قوانین کی خلاف عرضی کی جاری ہے گاڑیاں دھوہ نکالتے ہو جاری ہیں پولیوشن کریئٹ ہو رہی ہے پاکستان میں پاکستان میں لاہور صاف اول پہ آگیا ہے ٹرافک کی قوانین کی پابندی جاری ہے کیوں کیا کوئی پوچھنے والے ہیں کیا چلان نہیں کرتے یہاں لوگ یہ جو لوگ دھوہ نکالتی گاڑیاں جاری ہیں ان کا دھوہ کا چلان نہیں کیا جاتا ہے ان کا کوئی چلان نہیں ہو رہا تو یہاں لوگ شکوا کر رہے ہیں کہ ان کا آور سپیڈنگ پر دوسری چیزوں کا چلان تو ہو رہا ہے مگر دھوہ کا چلان نہیں ہو یہی بات ہے دھوہ کا چلان نہیں ہو رہا وہیسے ون میں جائیں تو 2زارپے کا چلان کرتے ہیں یہ دوزارپے کا چلان کیا ہے یہ تھوڑا سا ہم ون میں جا رہے تھے اور انہوں نے دوزارپے کا چلان کر دیا ہمارے سن noise kwadars مارا cafes کتنی ہارڑی میری دیاری آٹھ سو رپے آٹھ سو رپے دیاری کے دو دار پے کا چلان کیسے دو ہوگی یہ بات دو تین دن کا کما کر چلان پر دیں گے گاڑی انہوں نے بند کر دینی ہے ٹھانے دے دینی ہے دو تین دن کمائیں گے پھر پھر جا کے گاڑی چھڑوائیں گے گھر میں بھی ہم نے کچھ دینا ہوتا ہے اتنا دور منگیای کا ہے تو مران خان صاحب کیلئے کیا پیغام دینا چاہیے مران صاحب تبدیلی تبدیلی آئی ہے اور کیا ہے تبدیلی نظر آ رہی ہے آپ کو بہت نظر آ رہی ہے یا ان ٹرافک کے قوانین میں تبدیلی نظر نہیں آئی کیا روک تھام کرنے والا کوئی نہیں ہے یہاں پر کومت ہی نہیں ہے روک تھام کی نہیں کرنی کومت ہوئی تو روک تھام ہوئی کیوں نہیں منیندی نہیں کی نانب زیرے آزم بس ہمارے سے شہری موجود سے وہ کرے ایمپلیمنٹیشن زیرو ہے گورنمنٹ ہے لیکن ایمپلیمنٹیشن میں زیرو ہے کوئی پوچھنے والا نہیں چیک ان بیلنس کا نظام زیرو ہے وزید آگے بڑھتے ہیں لوگ کی رائے جانتے ہیں وہ اس حوالے سے کیا گئے اور میں اسی پر بات کرتے چلا جا رہا ہوں میرے ساتھ ایک اور شہری موجود ہے رکشہ ڈرائیور ہیں یہ ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا گئے اسلام علیکم کیا نام ہے جب ہو تزیار اللہ اصلاح صاحب بتائیے گا لاہور میں ٹرافک کی وجہ سے پولیوشن بہت ہو رہی ہے انڈسٹری بوپولیوشن ہے اتنی آلود کی ہو گئی ہے اتنی پالیوشن ہو گئی ہے یہاں پر کیا روکنے والا کوئی نہیں ہے یہ گاڑیاں گزر رہی ہیں گاڑیاں جا رہی ہیں یہ گاڑیاں پولیوشن پیدا کر رہی ہیں دھوا نکال رہی ہیں ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے کوئی بھی رکنے والا نہیں ہے ٹرافک بارٹن نے کبھی کیا کہ نہیں روکا کہ یہ فلان گاڑی اتنا دھوا نکالتے جا رہی ہے سو روکا کسی کو بھی نہیں روکا کبھی کسی آپ کو بات ہے لاہور کی ایک ریپورٹ آئی ہے کہ لاہور سف سے سفے اول پر لکھا جا رہا ہے لاہور کو پولیشن کے حوالے سے حلوقی کے حوالے سے جی تو ہم لوگ کہاں لیک کر رہے ہیں ہماری کہاں کوت آئی ہیں ٹرافک بارٹن خواب ایک افلت میں مبتلا ہے حکمران اچھے نہیں ہیں بالکل آپ کو کیا لگ مجھے یہ لگ رہے ہیں چلان بھی ہو رہا ہمارا ریگولاری چلان ہو رہا ہے ایک ہفتے بعد تو میرا ریگولاری چلان ہو رہا ہے کترے کا چلان دو سو روز دو سو روز آ رہا ہے چلان کا کیا پیغام دیں گے انہیں کیا کہنا چاہیں گے ہم کیا کہنے آگے لگا دیں گا رشے کو اور کیا کریں گے چلان آپ کا کیے جا رہے ہیں ٹرافک بارٹن کیا وہ غلط چلان کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں جی ایک اور بات سامنے آئی ہے وہ چلان کا بڑا مسئلہ آ رہا ہے کہہ رہے ہیں چلان کیے جا رہے ہیں ہماری اتنی دیاری نہیں بنتی جتنے ہم سے چلان لے لیے جاتے ہیں روز چلان دیے جاتے ہیں مگر سوال یہاں یہ آتا ہے کہ ریزن کیا ہے چلان کی غلط چلان کیے جا رہے ہیں صحیح کیے جا رہے ہیں یہ تو ٹرافک وارڈہ نہیں بتائے گا مگر ہم لاہور کی قوالیٹی کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ لاہور کا قوالیٹی انڈیکس بہت نیچے گر چکا ہے کون پوچھنے والے ہیں یہاں ٹرافک کو دیکھ سکتے ہیں آپ یہ جان سکتے ہیں ٹرافک گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے انڈسٹریل پوائنٹ آف سے بات کروں انڈسٹریل سے نکلنے والا دھوان کوئی روکنے والا نہیں ہے گاڑنگوں سے نکلنے والا دھوان کوئی روکنے والا نہیں ہے یہ کہ یہ دھوان یہی انڈسٹریل سے نکلا ہوا دھوان اینو ایکس اور ایسو ایکس سوکس اور نوکس کی فارمیشن کرتا ہے جو سموک پیدا کرتا ہے اور یہ زہرے قاتل ہے ہم لوگوں نے تم نے اس کی ٹیم نے اسے اپنی سوشل رسپونسیبیلٹی سمجھتے ہوئے یہ پیغام آلہ حکام تک پہنچانے کی کوشش کی ہے ہم اس پہ کتنا کامیاب ہوئے کتنا ناکام ہوئے یہ وقت بتائے گا کیا آلہ حکام افسر شاہی اس پر غور کریں گے کیا ٹرافک کے کوئی کاموینین بنائے جائیں گے کیا سو پیس بنائی جائیں گی جن پر عمل کیا جائے گا یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا ہم پھر سے ایک میں آپ پروگرام کریں گے یہ دکھانے کے لیے کہ اس پر امپلیمنٹیشن کتنی کہی گئی ہے تب تک کے لیے دیجے اجازت اللہ حافظ